دوستو بولیوڑ کے کنگ خان سیرو خان کی موشٹ انٹیسپیٹڈ اور مچ اویٹڈ فلم ڈنکی کو آل ورڈ وائڈ بوکس اس پر ریلیج ہونے میں ابھی بھی پانچ دن بچے ہوئے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا اوپرس اس مارکٹ میں فلم کی ایڈوانز بوکنگ چالو ہوئے پورے کے پورے چھے دن ہو چکے ہیں تو وہی دوستو آج ساتوہ دن چل رہا ہے اور دوستو ایک بڑی آپڈٹ نکل کر سامنے آئی ہے کہ ڈنکی فلم کی ایڈوانز بوکنگ مد پردیس اور اتر پردیس میں چالو کر دی گئی ہے لیکن ہا یاد رہے کہ اتر پردیس اور مد پردیس میں اس فلم کی ایڈوانز بوکنگ فلی اور فائنلی نہیں چالو کی گئی ہے یعنی کہ دوستو مد پردیس اور اتر پردیس میں ہر جگہوں پر اس فلم کی ایڈوانز بوکنگ نہیں ہو رہی ہے کافی گینے چونے جگہوں پر اس فلم کی ایڈوانز بوکنگ چالو کی گئی ہے یا ہو نہ سکے کہ دوستو سام تک اس فلم کی اڈماز بوکنگ آل انڈین باکسز پر پوری طرح سے فلی اور فانلی چالو کر دی جائے ویسے دوستو آج اس وڑوں میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سارو خان کی فلم دنکی اب تک اوبرسیس مارکٹ سے اڈماز بوکنگ سے کتنے کروڑ روپےی قریب کلیکشن کر چکی ہے تو وہیں دوستو دنکی فلم ہے مد پردیس اور اتر پردیس سے کتنے کروڑ روپےی قریبہ اڈماز سے کمائی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے وہیں جانیں گے کہ جس میں فلم ہے کہ کتنے ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں تو وہیں دوستو کتنے سوجہ آلموسٹ فل ہو چکے ہیں تو دوستو بس آپ لوگ میرے اس بڑوں کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ بولیوڑ کے کنکان سارو خان کو دل سے لائک کرتے ہیں دوستو کیول انڈیا میں انہیں اس فلموں کو لے کر آڈینس کے بیچ برج بنی ہوئی ہے بلکہ دوستو ویدیسوں میں بھی اس فلم کے چرچے چل رہے ہیں آڈینس پوری طرح سے ایکسائٹڈ ہے اس فلموں کو لے کر یہ وجہ ہے کہ دوستو جب سے اوبرسیس مارکٹ میں اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ سرو ہوئی ہے لگتار اس فلم کے کمائی میں ہمیں جمپ دیں گنے کو مل رہا ہے وہیں اگر سب سے پہلے بات کریں اوبرسیس ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ کو لے کر تو دوستو بتائے چلے کہ یو ایسے سے فلم اب تک ایک لاکھ سترہ ہجارڈ ڈالرز کے قریب کمائی کر چکی ہے جی ہاں دوستو ایک لاکھ سترہ ہجارڈ ڈالرز کے قریب وہیں دوستو کنناڈا سے فلم اب تک بیس ہجارڈ ڈالرز کے قریب کمائی کر چکی ہے وہی بتا دے کہ یو ایس اے اور کانناڈا سے فلم ٹوٹل ایڈ آمانس بوکنگ سے ایک لاکھ سہتیس ہجار ڈالر سے قریب کمائی کر رہی ہے اگر دوستو اس ڈاٹا کو انڈیا روپیز میں کنورٹ کریں تو فلم یو ایس اے اور کانناڈا سے ٹوٹل ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے کمائی کر چکی ہے تو وہی دوستو ایسٹریلیا سے فلم لگ بگ ٹھائیس لاکھ روپے کرب ایڈ آمانس بوکنگ سے کمائی کر چکی ہے تو وہیں دوستو یو اے ای سے فلم لگ بک 37 لاکھ روپے قریب کلیکشن کر چکی ہے تو وہیں دوستو یو کے سے 36 لاکھ روپے قریب کاروبار کر چکی ہے فلم ایڈوانس بوکنگ سے وہیں بتا دیکھیں ڈنکی فلم ریشٹ آف ورلڈ سے ایڈوانس بوکنگ سے 63 لاکھ روپے قریب کمائی کر چکی ہے جو کہ دوستو تعریف کرنی پڑے گی سارو خان اور ان کی فلم ڈنکی کی وہیں اگر بات کریں کہ انڈین بوکس اس پر ای فلم کتنی ایڈوانس بوکنگ کر چکی ہے تو دوستو جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مد پردیس اور اتر پردیس میں اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ چالو کی گئی ہے اور ان دونوں اسٹیٹ میں اس فلم کی ایڈوانس بوکنگ نا کے برابر جگہوں پر کی گئی ہے اور دوستو اس فلم کی اڈوانز بوکنگ ان دونے اسٹیٹ میں چالو ہوئے لگ بگ دوستو تین سے چار گھنٹے کے قریب ہوئے بتا دے کہ دنگ کی فلم ان دونے اسٹیٹ سے یعنی کہ دوستو آل انڈیا سے دو ہجار تین سو بیس روپے قریب کمائی کرتی ہوئے جراری ہے دوستو یہ ڈاٹر ٹو ڈی فارمیٹ کا ہے تو وہیں جس میں دوستو فلم کے چودہ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں وہیں اگر سوچ کی بات کرے تو دوستو ان دونوں جگہوں سے فلم کے ایک بھی سوچ آل موشت فل نہیں ہوئے جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دوستو اس فلم کی اڈوانز بوکنگ فلی اور فانلی چالو نہیں کی گئی ہے ہو سکے کہ دوستو سام تک اس فلم کی اڈوانز بوکنگ آل انڈیا بوکس سے اس پر آل موشت فلی اور فانلی چالو کر دی جائے ویسے دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا 22 دسمبر کو سلار فلم بھی پرواز کی فلم سلار بھی دستک دینے والی ہے لیکن اس فلم کی اڈوانز بوکنگ اوبرسیز سے نکل کر سامنے نہیں آ رہی ہے دوستو امید ہے کہ ان دونوں فلموں کے بیچ جوڑ دار ٹکر ہونے والی اب تو دوستو 21 دسمبر اور 22 دسمبر کو پتہ چلنے والا ہے کون فلم کس پر پڑے گی بھار یہ تو آڈینس ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں ویسے دوستو سارو خان کے فینس بول رہے ہیں کہ دنگ کی فلم ہے سلار فلم کو کلاری مارے گی وہیں پرواز کی فینس کے طرف سے سننے کو مل رہا ہے کہ پرواز کی فلم سلار دنگ کی فلم کو کئی دوروں میل چھوڑنے والی ہے ویسے دوستو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے فلم کے اسٹوری پر سارو خان کی فلم ہے دنگ کی ایک ڈرامو اور انسپاریشن سے بری ہوئی فلم ہے تو آئی دوستو پرواز کی فلم سلار پوری طرح سے ایکسن اور تھریلر فلم ہے جس کے وجہ سے سلار فلم کو کچھ دکتیں جہلی پڑیں گی جی ہاں دوستو کیونکہ سنسر بورڈ والوں کے طرف سے کہنا ہے کہ سلار فلم کو اٹھارے سے کم ایج والے پبلک نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سلار فلم پوری طرح سے خون خراب سے بری ہوئی فلم ہے جیسا کہ میں آپ لوگ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ دنگ کی فلم ایک ڈرامو فلم ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا راج کمار ایرانی سر کی ایک بھی فلم آنس تک فلوپ نہیں ثابت ہوئی راج کمار ایرانی سر کی کئی بڑی فلمیں آئے جیسے کی منہ بائی منہ بائی ایم بی بی ایس پی کے تھری ایڈیرز اور بھی کئی بڑی فلمیں آئے آنس تک دوستو سارے کے سارے سپر ہٹ اور بلوگویسٹر ثابت رہی اب پاری ایڈنگ کی فلم کی کیونکہ دوستو ٹریلر اور سانگ کو دیکھنے کے بعد آڈینس پوری طرح سے اس فلم کو لے کر ایکسائٹڈ ہے جی ہاں دوستو اگر اس فلم کو آج سینما گورو میں ریلیج کر دیا جائے تو آڈینس ٹوٹ پڑیں گے اس فلم کو دیکھنے کے لیے ایسا میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دوستو اس فلم کے ٹریلر اور سانگ کو ملے ہوئے ریسپونس کے مطابق میں سب کچھ بک رہا ہوں ویسے دوستو کیا آپ لوگ ڈنگ کی فلم کو لے کر ایکسائٹڈ ہے یا پھر نہیں ہمیں کمنڈ میں اپنی رہا ہے جور سے بتائیے گا دوستو آج کسی وڑوں بس اتنے ہیں ملتے کسی کور وڑوں کے ساتھ کسی فلم کے باکس آبس پریڈ ایکشن باکس آبس کلیکشن اور ایڈام آنس بکنگ ریپورٹ کو لے کر تب تک لیے گوڑ بھائے